اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ میں دو سمارٹ فون کا کمپیٹ کمپیجر شیئر کروں گا ایک طرف میرے پاس ہے می ایلیون لائٹ اور دوسری طرف میرے پاس ہے سیمسنگ ایٹھ ہٹی ٹو اب ویسے دیکھا جائے تو دونوں موبائل میڈ رینجر سریز کے کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور لیٹس سمارٹ فون ہے اور یہاں پہ دونوں موبائل آلموس سیمیلر پرائس رینج کے اندر آتے ہیں جو کہ ہے چالیس سے پیتالیز رینج آج کی ویڈیو کے اندر بیسکلی یہی دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے کون سا موبائل زیادہ بہتر ہے زیادہ ویلیو فرمنی ہے اور آپ لوگ کو کون سا موبائل فون کنشیڈر کرنا چاہیے تو ویڈیو انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی ضرور کرے گا آج کی ویڈیو کا لائک ٹائکٹ دوستو لائک کر رکھا ہے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے روٹیفکیشن بیر پر لازمی کلک کر دے گا تاکہ آنے والی انٹرسٹنگ کمپیریزن اور ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں دوستو ایسے اپیرنٹلی دیکھا جائے تو یہاں پہ سب سے پہلے ڈیفرنس جو آپ کو دونوں موبائل کے اندر ملنے والا ہے وہ ڈسپلی کا ہے یہاں پہ دونوں موبائل کے اندرسٹنگ دیزائن ہے وہ کافی حد تک ڈیفرنٹ ہونے والا ہے می ایلیون لائٹ لیٹس ٹرینڈنگ دیزائن کے ساتھ آتا ہے جو کہ بسکلی پنچھوڑ والا دیزائن ہے اور اسی طرف سیمسنگ ایٹھ ہٹی ٹو تھوڑے سے پرانے دیزائن کے ساتھ آتا ہے جو کہ بسکلی یوں نوچ والا دیزائن ہے خیر دوستو یہاں پہ ویسے بات کی جائے یہ ڈسپلی کی سپیسیفیکیشن کی تو یہاں پہ سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کے اندر آپ کو سکس پنٹ فو انچز کی سپر ایملی ڈسپلی ملتی ہے اور اسی طرف یہاں پہ می ایلیون لائٹ کے اندر آپ کو سکس پنٹ فائف انچز کی ایملی ڈسپلی ملتی ہے یہاں پہ دونوں موبائل نائنٹی ہٹس کے ریفرش ریٹ کو سپورٹ کرتے ہیں that means آپ کو آرڈنری سمارٹ فونز کی بنیزبت یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ سمودھنس ملے گی اور موبائل آپ کو تھوڑا سا زیادہ فاس لگے گا کیونکہ آرڈنری موبائل کے اندر جو ریفرش ریٹ ہوتا ہے وہ سکسٹی ہٹس کا ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ دونوں موبائل کے اندر نائنٹی ہٹس کا ریفرش ریٹ پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ فردر بات کی جائے تو یہاں پہ دونوں موبائل تینٹی پی تک کی ریفرشن کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ جب آپ یوٹیوب بغیرہ کے اوپر سٹریمنگ کریں گے تو آپ کو میکسیم آوشن جو ہے وہ تینٹی پی تک کا ملے گا یہاں پہ ڈسپلی جو سیمسنگ ایٹھٹی ٹو کا ہے اس کے اندر آپ کو ایک ایڈیشنل فیچر مل جائے گا جو کہ بسیکلی انڈر ڈسپلی فنگرپنٹ سکینر کا ہے می ایلیون لائٹ کے اندر اس طرح کا کوئی فیچر نہیں دیا گیا جبکہ یہاں پہ جو فنگرپنٹ سکینر ہے وہ سائیڈ مانٹٹ ہے اس کے علاوہ فردر بات کی جائے کیمراز کے اور انٹینرز کی تو یہاں پہ دونوں موبائل کے جو پرائمری لینسز ہیں ریر سائٹ کے اوپر وہ 64 میگا پکسل کے ہیں لیکن یہاں پہ می ایلیون لائٹ کے اندر آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے جبکہ سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کے اندر آپ کو کارڈ کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے اور یہاں پہ جو پکچر کی کالیٹی ہے وہ دونوں موبائل کے اندر پھر بھی کافیت تک سیمیلر رہے گی سیلفی کیمرے کی بات کی جائے تو سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کے اندر 20 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ استعمال کیا گیا ہے جبکہ اسی طرف می ایلیون لائٹ کے اندر آپ کو 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ملتا ہے یہاں پہ می ایلیون لائٹ کے اندر جو سیلفی کیمرہ ہے وہ پنچھول فارم کے اندر ہے جبکہ سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کے اندر یو نوچ کے اندر رکھا گیا ہے یہاں پہ دوستو جہاں تک بات ہے پرفارمنس کی تو می ایلیون لائٹ کے اندر جو پروسیسر استعمال کیا ہے وہ ہے سنیپ ڈرگن سیون ٹٹی ٹو جی کا اور یہ پروسیسر بسیکلی گیمنگ سیگمنٹ کا پروسیسر ہے جو کہ کالکم کی طرف سے آتا ہے اور گیمنگ وغیرہ کے معاملے میں آپ کو اچھی خاصی پرفارمنس دیلیور کر دیتا ہے جبکہ اسی طرف سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کے اندر جو پروسیسر استعمال کیا ہے وہ میڈی ٹیک جی ایٹ ٹی کا ہے اب ویسے یہ پروسیسر بھی اچھا ہے لیکن جو پرائس سیگمنٹ ہے جس کے اندر سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو آتا ہے اس کے حساب سے یہ پروسیسر تھوڑا سا اوبر پرائس ہے کیونکہ چالیس پہ تالیز ہٹی کی رنج کے اندر میڈی ٹیک جی ایٹ ٹی بلکل بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سیم پروسیسر آپ کو بائیس ہٹی پتچیز ہٹی کے موبائل کے اندر بھی مل جاتا ہے تو اس حساب سے یہاں پہ دیکھا جائے تو سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کی جو پرفارمنس ہوگی وہ تھوڑی سی آپ کو اوبر پرائس ملے گی فردر بات کی جائے تو یہاں پہ سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کے اندر پانچ ایمیج کی بیٹری ملتی ہے اس کے علاوہ فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ مل جاتی ہے بٹ سیڈلی یہاں پہ سے فیفٹین وارٹ تک کی فاسٹ چارجنگ سپورٹڈ ہے دیٹ میز آپ موبائل کو اب بہت زیادہ ایکسٹر آڈری فاسٹ چارج نہیں کر سکیں گے فردر موبائل ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ آتا ہے اور اسی طرح بات کی جائے می ایلیون لائٹ کی تو یہاں پہ آپ کو بیالیس سو پچاس ایمیج کی بیٹری ملے گی اور ساتھ میں یہاں پہ بھی ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی ہے لیکن یہاں پہ جب آپ کو فاسٹ چارجنگ ملتی ہے وہ ٹھٹی تھری وارٹ کی ہے دیٹ میز یہ موبائل سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کے مقابلے میں آلموس ڈبل سپیٹ پر چارج ہوگا اور آپ کو زیادہ بہتر چارجنگ پرفارمنس پروائٹ کرے گا یہاں پہ دوستو بات کی جائے ویژنٹ کی ایبیلیٹی کی اور کمپیجن مینر کی تو یہاں پہ می ایلیون لائٹ کا فیلہا لوکل مارکٹ کے اندر ایک ہی ویژنٹ لانچ کیا گیا ہے جو کہ ہے 6 جی بی ریم اور 128 جی بی سٹویج کا اور یہاں پہ جس کی اوفیشل پرائس رکھی ہے وہ چوالیس زر کی رکھی ہے جبکہ اسی طرف بات کی جائے سیمسنگ ایٹ ہٹی ٹو کی تو یہاں پہ بھی آپ کو لوکل مارکٹ کے اندر ایک ہی ویژنٹ ملے گا جو کہ ہے 6 جی بی ریم 128 جی بی سٹویج کا اور اس والے ویژنٹ کی جو اوفیشل پرائس رکھی ہے وہ بیالیس زر کی رکھی ہے اب دونوں موبائل کے اوپر آپ کو ڈیڑھ دوہزار کا ڈسکانڈ مل جائے گا اور اگر بات کی جائے یہاں پہ کمپیجن مینر کی تو ڈیفنیٹلی یہاں پہ می ایلیون لائٹ کمپیجن مینر ڈیوائز ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو زیادہ بہتر پرفارمنس ملے گی اس کے علاوہ فاسٹ چارجنگ زیادہ بہتر مل رہی ہے اور اوورال جو ایکسپیرینس ہے وہ سیمسنگ ایٹھٹی ٹو کے مقابلے میں زیادہ بہتر ملے گا آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن کے لئے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ ان دونوں میں سے کون سو موبائل پریفر کریں گے اور آپ لوگ کا ان دونوں میں سے کون سو موبائل فیوریٹ ہے آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک ٹاگٹ ضرور پورا کرے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور نوٹفیکیشن میل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں آج کی ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ تا خیال لگے گا اللہ حافظ موسیقی